بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسٹوڈنٹس کیسے ہیں اب لوگ اور کیسی جا رہی ہے آپ کی ایسٹڈی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ ایسٹوڈنٹس کے لیے سیکنڈ ڈیر کے انگلیش کے چیپٹر نمبر تھرڈ دا ڈی دا ڈیم بروک کے کوسٹنز اینڈ انسرز کو اپلوڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے ہم لوگ سارے چیپٹرز کے ایم سی کیوز کر چکے ہیں ساری پویمز کے بھی ہم ایم سی کیوز کر چکے ہیں اور ناویل پریزنر آف زینڈا کے ایم سی کیوز بھی ہم کر چکے ہیں اور یہ ساری کی ساری ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں آج صرف اور صرف میں آپ لوگوں کے لیے دا ڈی دا ڈیم بروک کے کوسٹنز اور انسرز کو سال کر رہا ہوں یہاں پر اور یہ میں نے لکھے ہیں اکارڈنی ٹو دا کراچی بورڈ اور سندھ بورڈ دیکھو اسٹوڈنس آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کے بورڈ میں جس مویت کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور کس طرح آپ کو ان کا انسر دینا ہوتا ہے بلکل اس کے مطابق یہاں پر یہ انسر میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں گزستہ بارہ سال میں آنے والے وہ منتقب سوالات جو اکثر آپ کے بورڈ کے اقزام میں آتے ہیں وہ سارے کوسٹنز اور ان کے انسرز آپ کو ان نورس میں ملیں گے تو ان نورس کی آپ تیاری کریں آپ سنجیدہ ہو جائیں اگر آپ سنجیدہ ہیں اور سنجیدہ ہو کر ان سوالوں کو پڑھ کر ان انسرز کی تیاری کرتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے مارٹس لے سکتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے روکیس کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے تاکہ آپ کی اسٹری متاثر نہ ہو ساتھ ساتھ میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں اور کمیرس باکس میں آپ اپنی ذائع ضرور دیں تاکہ میرے کو بھی پتا چل سکے کہ آیا کہ میری بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی تو آپ ان کمیرس انسرز کی تیاری کریں ان کو سمجھیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمیرس میں اپنی ذائع دے سکتے ہیں کوششن نمبر سیکنڈ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی تیاری آپ کسی بھی لحاظ سے کر لیں کیونکہ یہ اخصر آپ کے بورڈ کے اگزام میں آتا ہے اس کے بعد کوششن نمبر فورٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوششن نمبر فیفت ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوششن نمبر سیکس کوششن نمبر سیکس ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ تیاری کریں اور سمجھیں اس کو بہت ہی ایزی لکھا ہوا ہے کہ پینک کس طرح پھیلا تھا اور کیا وجہ تھی کس طرح یہ پینک پھیلا تھا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں مزید ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کلاس میں آپ نے چیپٹر پڑھا ہوا ہے کوششن نمبر سیویں اس کے بعد اس کے بعد کوششن نمبر ایٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوششن ہے اور اکثر آپ کے اگزام میں آیا کرتا ہے اس کو بھی آپ ٹک کر لیجئے اور یہ جتنے بھی سوال یہاں پر منشن ہیں ان کے انسلز لکھے ہوئے ہیں یہ آپ اپنے نوٹ بک پر لکھ لیں اور اس کے بعد تیاری کریں کے بعد کوششن نمبر ہے نائن یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی بھی آپ تیاری کر لیجئے تو یہ ہیں وہ کوششن جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت زیادہ ہیں ان کی آپ ضرور تیاری کیجئے گا ساتھ ساتھ باقی کی جو کوششن ہیں ان کو بھی آپ پر لیجئے سمجھ لیجئے اگر آپ نے یہ سارے کوششن اچھے سے پر لیے اور ان کی تیاری کر لیے تو ایم سو کیوز کی بھی اچھے سے تیاری ہو جائے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرے کو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی تو کمیٹس میں اپنی رائے دیجئے گا گوڑبائے ایسٹڈینس